کسہ ہوگا دروپتی چیر ہرن اور اس میں کی بات کی جب پانچوں پانڈ اوجوے میں ہار جاتے ہیں مہربانو آدیس کر دیا گیا کہ جس حال میں ہے اس حال میں اسے دروپتی کو بھرے دربار میں لاکر کے لانا ہوگا مہربانو دوساسن جاتا ہے اور دروپتی کے کیسوں کو پکڑ کر کے گھسیٹتا ہوا بھرے دربار میں لاکر کے کھڑا کر دیتا ہے اب تو کس طرح سے کیا وہ دروپتی کہری ہے اور کیا دریو دھن دونوں کے سوال اور جواب اسراغنی کے دورا ہاں تو جیٹ جی کہیے آپ نے ان مردوں سے بھری سبھا میں اس دروپتی کو کیوں بھلایا ہے آج تو جیٹ جی لگا کے بات کر رہے ہیں لیکن میں تو ہمیسا ہی جی لگا کے بات کرتی ہوں اگر ہمیسا جی لگا کے بات کرتی تو یہ نوبت نہیں آتی کہنے کا مطلب بتائیے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اندھر پرست کے محل میں تو نے مجھے اندھے کا اندھا کہا تھا آج اندھوں کی محفل لگی ہوئی ہے اور یہ سمراد چکرورتی راجہ دریو دھن تجھے آدیس کرتا ہے کہ میری محفل میں ناچ کے دکھا یعنی کی آپ نے اپنی آنکھوں کا اوپریشن کروایا ہے بلکل نئی آنکھیں بنوائی ہے لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی آنکھیں خراب ہو چکی ہیں پہلے تو ان آنکھوں میں شرم حیاء تھی لیکن وہ بھی ختم ہو چکی ہے وہ ختم ہی تو کریے ناچ دیکھنے کے لیے اگر شرم حیاء ہوتی تو ناچ نہیں دیکھا جائے تم میرا ناچ دیکھو گے بلکل تم کہو گے اور میں ناچوں گی ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا تجھے ناچ نہ ہوگا یہ سمرات دریو دھن کا آدیس ہے اور یہ دریو دھن کی سبحہ لگی ہوئی ہے میری سبحہ کے جتنے بھی یہاں پر منتری مہ منتری بیٹھے ہوئے ہیں رتھی مہارتی بیٹھے ہوئے ہیں سب کی آنکھیں تیرے اوپر ہیں ارے بے شرم ڈوب کے مر جا کہیں اگر تھوڑی بہت شرم ہو تو اُس دن ڈوب کے نہ مر ہی جب جیٹ کو اندھے کو اندھا کہہ رہی تھی لیکن میں نے تو اس دن چھوٹا سا مجاگ کیا تھا چھوٹا سا مجاگ یہ دریو دھن تیرے ساتھ میں کرے گا اچھا یعنی کہ مجھے مجاگ کرنے کے لیے سب ہمیں بھلایا گیا بلکل کہیے اپنی بات سن لے میری بات تو آری ڈوب کے دکھائیے تھو تو میری با سنیئے دریوں دن بایمان بایمان باتاری ہے دریوں دن ہے بایمان دریوں دن بایمان ہوش میں آئیے تو بنچالی ناچ کے دکھئئے تو بنچالی ناچ کے دکھئئے تو دریوں دھر بایمان دریوں دن ایبان دریوں دھر بایمان ہوش میں آئیے تو بنچالی ناچ کے دکھئئے تو انجالی ناچتے دکھائیئے دو بی تاس کو چہیئے مالک کا بی تاس کو چہیئے مالک کا اری پورا ہوں کم بجاوے سے اوہ اس کا پانی دوریوں دھنی ناکہ میں جا سکے ہاں ایسے تیری امدہ تھی کونے کرے تو اس پہ آس جمعوے سے میرے پانچو پتی پانچو پتی تانچو پتی جنبا بیٹھے مت دوریوں دھنگر بھاوے سے پانچو پتی جنبا بیٹھے توریوں دھنگر بھاوے سے تو داسی ہو کے داسی ہو کے مدلہ جبا لڑیئے تو داسی ہو کے مدلہ جبا لڑیئے تو دوڑیوں دھنگر بھاوے سے مدلہ جبا لڑیئے تو مدلہ جبا لڑیوں دھنگر بھاوے سے مدلہ جبا لڑیوں دھنگر بھاوے سے آس جبا لڑیوں دھنگر بھاوے سے مدلہ جبا لڑیوں دھنگر بھاوے سے موسیقی 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 تیرے پانچوں پتی ہارے بیٹھے پانچوں پتی ہارے بیٹھے کیوں ان کی طرف لکھاوے سے جتنے آنچ چپ بیٹھے کن تیرا کھاڑ بڑیا بیٹھے کیا یوں کان تیری سریعہ تو ہم سے جیو چلا بیٹھے یا ہے بھول تو مت کریے ہمیں چنمر جان میں کھا بیٹھے یا ہے بھول تو مت کریے ہمیں چنمر جان میں کھا بیٹھے گوتام بھٹی گرو کو سیکھنا بھئیے تو آشکوں کی جہاں آسکوں کی جہاں آسکوں کی جہاں آسکوں کی جہاں آسکوں کی جہاں لیتی ہے ڈ Burn کی ان سے ہاں لیتی ہے ای screw The King آشکوں کی جہاں آسکوں کی جہاں ایbon لیتی ہے اوہ شفید ان سے ہان لیتی ہے اوہ شفید ان سے ہان لیتی ہے